بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فارمنگ ایکسپارٹ میں خوش آمدی ناظرین آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ گندم کے حوالے سے آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ گندم جب اس کی نالی بنتی ہے مطلب بڑی گندم ہو جاتی ہے تو اس کی نالی بنتی ہے سرائکی میں اس کو نالی کہتے ہیں تو اس کا جب مرحلہ شروع ہوتا ہے تو آپ نے اس وقت اپنی فصل کو کیسے سنبھا رہا ہے کیونکہ جھاڑ بننے کے بعد نالی کا عمل آتا ہے تو آپ نے اسی چیز کو دیکھنا ہے اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ نالیاں بننے کا مرحلہ کتنے دنوں میں ہوتا ہے نالیاں بننے کا مرحلہ ہے وہ تقریباً 45 سے 55 دن کا ہوتا ہے تو پودے کا جھاڑ بننے کے بعد نالیاں بننے کا عمل شروع ہوتا ہے اسی وقت پودے کے اندر سے سٹا بننے کا عمل شروع ہوتا ہے نیا بننے والا سٹا اگرچہ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس سٹے میں وہ تمام معلومات ہوتی ہیں مثلاً سٹے کی لمبائی کتنی ہوگی سٹوں میں دانوں کی تعداد کتنی ہوگی اور یہ پودے بھی تیون کر لیتا ہے کتنی پیداوار ہوگی اور نالی چڑھنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے 55 سے 65 دنوں تک ہوتا ہے اس مرحلہ میں پودے کا تنہ لمبا ہو جاتا ہے اور فصل جو ہے اپنا قد بڑھاتی ہے اور گروت کرتی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اپنی فصل کی دیکھوال کرنی ہے اور جب نالی چڑھنے کا مرحلہ ہو تو آپ نے پانی کا بھی خیال رکھنا ہے کھادو کا بھی خیال رکھنا ہے اور خاص کاراں آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے جڑی بوٹیاں نہیں ہونے دینی کیونکہ یہ جو ہے ہماری فصل کی خاص مشمن ہے موسیقی